موسیقی 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 مجھے لکوے کی حالت میں ہسپتال لائے گیا میری ریڑ کی ہڈی کچل گئی تھی میرے پہلے اور دوسرے سا وائکل ورٹیبریٹ ٹوٹ چکے تھے میری نگلنے کی شکتی نشت ہو گئی تھی میں نہ کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا میرے پھیپڑے نشت ہو گئے تھے تو میں ساس نہیں لے پاتا تھا میں صرف پلکیں جھپکا سکتا تھا ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ میں زندگی بھر بے جان سا رہوں گا بس پلکیں ہی جھپکا سکوں گا یہ ان کی سوچ تھی اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا اصل بات تھی کہ میں کیا سوچتا تھا میں اپنے آپ کو ایک نومل انسان کی طرح دیکھنے لگا جو اس اسپتال سے چل کر نکلے گا مجھے صرف اپنے دماغ سے کام کرنا تھا اور اگر دماغ آپ کا ساتھ دے تو آپ چیزوں کو پھر سے سمیٹ سکتے ہیں انہوں نے کہا میرے فیپڑے بیکار ہو چکے ہیں اور میں پھر کبھی خود سانس نہیں لے پاؤں گا لیکن اندر سے کعواج مجھ سے کہتی رہی گہری سانس لو گہری سانس لو آخر کار میں خود سانس لینے کے قابل ہو گیا وہ سمجھ نہیں پائے کہ یہ کیسے ہوا میں نے اپنے دماغ میں کسی ایسی بات کو نہیں آنے دیا جو میرے لکشے اور میرے سنکل کو مجھ سے الگ کرتی ہے میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں کرسمنس کے دن اسپتال سے چل کر نکلوں گا یہی میرا لکش تھا آٹھ مہینے بعد میں خود اپنے دو پیروں پر چل کر اسپتال سے باہر نکلا انہوں نے کہا تھا یہ ناممکن ہے وہ دن میں کبھی نہیں بولوں گا وہ لوگ جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور جو کسی تکلیف میں اگر مجھے ان کو اپنی زندگی کا سار بتانا ہو اور اگر مجھے ان کی زندگی کا سار بتانا ہو تو میں ساتھ شبدوں میں کہوں گا انسان وہی بنتا ہے جو وہ سوچتا ہے اگر مجھے ان کو اپنی زندگی کا سار بتانا ہو اگر مجھے ان کو اپنی زندگی کا سار بتانا ہو اگر مجھے ان کو اپنی زندگی کا سار بتانا ہو چلیaría مجھے ان کی زندگی کا سار بتانا ہو سے کے سارت تک گوھے ان کو اپنی زندگی کا سار اگر مجھے ان کی زندگی کا پس پیدا